بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم میرے دوستو ویلکم بیک تو میری چینل ویلکم بیک تو میری کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ کو بہت شامدار بہت مزدار اور خوشبودار ریسپی لے کر آئے ہیں اور مزدار چٹکھارے دال تو دوستو آج ہم بنائیں گے اچاری ماش کی دال اس کے لیے دوستو جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہوئی ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری چینل پر نہیں ہے اگر آپ بھی میری چینل پر نہیں ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس سے نیکس رسپی آنے ملی آپ دوستو کو جلدی ملے گی تو چلے دوستو جلدی سے ریسپی قدر بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میکن کین چیزوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے دوستو آپ کو قسم ہے آپ کی امیو کی یہاں گھر میں جیسے زیادہ بیار کرتے ہیں تو آپ نے مجھے اگنور نہیں کرنا ہے چینل کو حضور آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے دوستو رسپی قدر بڑھتے ہیں دوستو آج ہم بنا رہے ہیں اچاری ماشکی دار ریسٹورنٹ ڈابا سٹائل کی اور گھومنٹ بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہاں پر ٹوئنٹی روپیس والا ہے میں نے دو عدد اچاری پیکٹ لے لی ہیں اگر آپ کے گھر کا چاہ رہا ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو مسالے آجائیں بوئی میں بتاتا ہوں ہارٹ ٹوئی سپن کشمیر لال مچ ہارٹ ٹوئی سپن دادری مچ ہارٹ ٹوئی سپن نمک زہر کے مطابق کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں ہارٹ ٹوئی سپن حلدی ہارٹ ٹوئی سپن سے زیادہ یہ دیکھیں ہارٹ ٹوئی سپن زیرہ ڈالیں ہارٹ ٹوئی سپن بلیک پیپر ڈالیں ٹھیک ہے بہت ٹیسٹی خوشبتار مسالے دار ڈال بنے گی یہاں پر دوستو میں نے اونین لے لیا ہے تین سے چار از بری بری کار لیا ہے یہاں پر چار سے پانچ سد ہاری مرچے اس طریقے سے کار لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے ماشکی ڈال لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ساپ کر کے بھگوکے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دوستو ٹومیٹو لے لیں گے چار سے پانچ حدد اس طریقے سے کار لیں گے ٹھیک ہے جس طرح ریسٹرن ڈابا پہ کار جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر وینیگر لے لیں گے سرکہ بغیرہ یہ بھی ڈالیں گے ایڈ کریں گے بہت ہی کمال مزہ آج آنے والا ہے ہماری ریسٹرن ڈابا سٹائل کی اچاری ماشکی ڈال کا چلیں دوستو ریسپی کدھر بڑھتے ہیں مسالہ بغیرہ بناتے ہیں جی دوستو یہاں پر میں نکڑائی رکھ دیا ہے گی ڈال دیا ہے اور گیس آج پھر کم آ رہی ہے دوستو پتہ نہیں کیا سینہ آ رہا ہے لہور میں تو دوستو یہاں پر اونین کو ڈال دیں گے بسم اللہ رکھان رہی گیس دوستو کیا آپ کی بھی کم آ رہی ہے آپ نے کمنٹ بے ضرور بتانا ہے گیس تو ہماری لہور کی ایسے جیسے کوئی بھی چیز بنانے لگو تو گیس ہی نہیں آتی دوستو یہاں پر اونین کو ڈال کر ذرا اس کو تھوڑا سا بنائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ذرا مکس کریں گے اور اس کی تھوڑا سی بنائی کر لیں گے تو جی دوستو یہاں پر ہمارا اونین بہت اچھے طریقے سے لیٹلی فرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب کیا کریں گے ٹومیٹو ہے ٹومیٹو کو ڈال دیں گے بسم اللہ فریز کی ہوئے دوستو میرے ٹومیٹو ہیں ٹھیک ہے آپ تازے بھی بھگا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے چار سے پانچ پر ٹومیٹو کو ڈال دیں گے جیسے اس ٹائل میں آپ نے اکثر آپ نے ٹومیٹو کی ہوگی وہ ٹومیٹو ڈالتے ہیں اچھے طریقے سے جب نسالے کے لیے میں کہتو ماش کی ڈال کا پھر اور نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایسی چٹکارے دار ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کو بار بار بنائیں گے الحمدلی دوستو اس کو ٹومیٹو کی بھی تھوڑا سی بنائیں کر لیں گے دوستو اس دران کیا کریں گے جو مسالے ہیں مسالے کو ڈال دیں گے ٹومیٹو اور آنین اچھے طریقے سے مکس ہوگئے ٹھیک ہے بسم اللہ کرکہ یہ دیکھیں مسالوں سارا کو اس ٹائم پر آ کے ڈال دیں گے بسم اللہ زیرا بھی آپ ڈال دیں ساری چیزوں کو آپ نے اس ٹائم پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور مسالے کی اچھے طریقے سے اس ٹائم پر آ کے اس کو مکس کر کے آپ نے کم از کم کم از کم دو سے چار دنر کے لیے اچھی طریقے سے بنائی کرنا ہے مسالہ جب تیار ہوگا پھر ہم اس میں دال بگرد باقی چیزیں دانیں گے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر بہت ہی اچھا نہیں کلایا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ ہمارا ریسٹران سٹائل کا دعوی سٹائل کا تیار ہے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ماش کی دال میں سے پانی کو نکال کر آپ نے ماش کی دال اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے دوستو ساری ماش کی دال کو دوستو اس میں ڈال دیں گے ہم جی دوستو ماش کی دال ساری میں ڈال دیا آپ مکس کر لیں گے الحمدللہ اور مسالے کے ساتھ آپ نے دو سے تین نرب بنائی کر دی ہے پھر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ سارا الحمدللہ اتنا آسان کر دوں گا ماش کی دال کو کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کو بار بار بنائیں بہت ہی ٹیسٹی خوشبوئے آ رہی ہیں اس ٹائم الحمدللہ اب دوستو اس دوران کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑی سی ڈال دی ہیں ہری مرچیں وہ یہ دیکھیں کٹی بھی یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کٹی بھی ہری مرچیں ڈال دی اس دوران دوستو وینیگر سرکا وغرہ ٹھیک ہے وہ ڈال دیں گے اور ایسی ماش کی دال آپ نے پھیلی کبھی نہیں کھائی ہوگی وینیگر کا آپ نے دو چھوڑن ڈال دیں گے ٹو ٹیسپون اور یہاں پر دوستو آپ نے یہ دیکھیں جو اچار ہے آپ کے پاس کھلا ہے پیکٹ والا وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس میں کم از کم میں نے ایک بیسے والا پیکٹ یہ ڈال ہے ٹھیک ہے ایک بیسے والا پیکٹ بہت پرفیکٹ ہے ماش کی دال کے لئے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو اب اس کو مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی کم آلکی کو شموع آرہی ہیں دوستو تو مکس کر کے آپ نے اس کی کیا کرنا ہے دو سے تین منٹ ایسے بنائی کرنی ہے پھر آپ نے تھوڑا سا پانے ڈالنا ہے اس میں اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کی پکائی کرنی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی مزے دار ریسٹرنٹ سٹائل کی ہے ہماری ماش کی دال ڈابا سٹائل کی بنے گی آئی ہو کہ آج کی ریسپی یہ پسند آئے تو دوستو ضرور ٹائے کریں تو دوستو میں کہتا ہوں اچار ڈالنے کے بعد اتنی کم مال کی کشکوئے آرہی ہیں کہ آپ میں کہتا ہوں اس کو بھار بھار بنا ہوگئے تو دوستو بہت ہی سوپر بہت ہی مزے دار ہماری ماش کی دال وائٹ ڈال اتنی مزے دار پاکستانی سٹائل کی کہ آپ میں کہتا ہوں اس کو بنائیں گے تو آپ کو خوب مزائے گا جس کو بھی آپ نے بنا کے کھلانی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ سے چھین چھین کے کھائے گا حمدلیلہ اس کو روٹی کے ساتھ سلاعت کے ساتھ رائتے کے ساتھ کھائیں گے اور مزا جائے گا تو دوستو اس کو ابھی ہم تقریباً دو سے تین منٹ پکائی کریں گے ذرا تھوڑا اچھا اس کو سیک لگے گا پھر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اوپر سے ڈکن لگا کر پکائی کریں گے دوستو اس ٹائم پہ آکے ہم نے دو سے تین منٹ اس کو ابھی ڈکن لگانا ہے دوستو اس دوران دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو بسم اللہ کر کے ڈکن اٹھائیں گے کھشبو ہیں تو بہت ہی کمال آ رہی ہے تو جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمدلیلہ وہ خورد ہے دوستو میں کہتا ہوں بہت ہی کمال کیا ہماری اچاری خشبو آ رہی ہے اس میں اچاری ماشکی ڈال بہت ہی مددار بننے والی ہے تو دوستو اس دوران اگر آپ کے پاس ادرک ہو تو آپ نے ادرک ضرور اس میں ڈالنا ہے ادرک میرے پاس نہیں تھا میں نے اس لیے دالا ٹھیک ہے؟ تو دوستو آپ نے ادرک ضرور ڈالنا ہے پھر دیکھیں اس کے مزے کتنے آنے والے ہیں اس میں جو میں نے زیرہ اچار ڈالیا ہے اور مسالے ڈالیا ہے نا وینیگر ڈالیا ہے اس سے اس کی خشبو اور ڈبل ہو گئی تو دوستو اس دوران آ کے کیا کریں گے کم بس کم آدھا کب یہاں ایک کب ہم پانی کا تھوڑا سا ڈال دیں گے اور پھر اس کو ڈکن لگا کر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکائی کرنی ہے یہ دیکھیں مکس کریں یہاں پر آدھا کب یہاں ایک کب پانی کا ڈال دیں ٹھیک ہے چائے والا چھوٹا والا بڑا والا نہیں دوستو اس کو چھوٹا والا کب پانی کا ڈال دیں اور اس کی اب آپ نے بنائی کرنی ہے ایسے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو سارے ابھی کھا جائیں گے تو ابھی اس کو ڈکن لگائیں گے اور چار سے پانچ منٹ اس کو اچھے طریقے سے پکائی کر لیں گے جی دوستو اس کو آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ کر کے ذرا چیک کریں گے خشبوئے تو بہت ہی کمال کی آ رہی ہیں تو بسم اللہ بسم اللہ اچھی دوستو ماشا اللہ ماشا اللہ ریسٹرن سٹائل کی ہماری یہ دیکھیں ہوئے ہوئے ترکہ سٹائل کی دوستو بہت ہی کمال کی ہماری ماش کی دال یہ دیکھیں بن کر رہ دی ہے تو ماش کی دال ریسٹرن اور ڈابا سٹائل کی بنانے کا صحیح طریقہ میں نے آپ کو وہ بتایا ہے کہ جو ریسٹرن والے یا ڈابا والے نہیں بتاتے یہ دیکھیں دوستو اس کی لک دیکھیں ویسے ہی آپ کو نظر آئے گی جیسے وہ بناتے ہیں تو اس کی آپ نے ایک سے دو منٹ اور پکائی کرنی ہے اور پھر آپ نے ڈی شوٹ کر لینا ہے تو آئی ہوپ کہ اگر آج کا طریقہ آپ دوستو کو بہن رہی ہیں کو بزرگوں کو اچھا لگے یہ بھائی نے بہت ہی سپر بہت ہی مزے کا ہمیں ریسٹرن اور ڈابا سٹائل کا اچاری ماش دال کا بنا کر طریقہ سکھایا ہے تو دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ فرنس اف ہم اس گلپ میں شیئر بھی کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں جائے پاکستان پاکستان سے باہر اوٹ آف سوٹی اوٹ آف کھنٹری مجھے واج کریں میری آر ریسپیز آپ چیک کریں آپ کو بہت بہت اچھی اور آسان ریسپیز ملیں گی ہر طرح کی جیسی بھی آپ کو چاہیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں ایک سے دو منٹ اس کو بکائیں گے پھر ہمیں اس کو ڈی شوٹ کریں گے جی دوستو اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے دو سے تین عدد ہری مرچوں کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اس لیے کے ساتھ تھوڑا سا ایسے کر کے یہ دیکھیں الحمدلہ چکر دیں گے بکائی کریں گے اور بہت ہی کم مال کی ہے ہماری یہ دیکھیں ہماری ماش کی دال ریسٹران ڈابا سٹائل کی الحمدلہ ریڈی ہے یہ دیکھیں دوستو اب دوستو ہم فلیم کو بالکل بند کریں گے اور اس کو ڈی شوٹ کریں گے جی دوستو اب ایک پلیٹ پکڑیں گے تو اس میں ڈی شوٹ کریں گے دال کو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تو جی دوستو بسم اللہ کر کے اب ڈی شوٹ کریں گے بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی ہماری اچاری ماش کی دال یہ دیکھیں مسالے والی الحمدلہ ریسٹران ڈابا سٹائل کی بن کر ریڈی ہے یہ دیکھیں الحمدلہ یہ دیکھیں الحمدلہ تو آئی ہوگے اگر آج کی اچاری ماش کی دال مسالے والی گریوی والی آپ دوستو کو پسند آئے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے اس سے نیکس سپیز آنے والی آپ دوستو کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو جلدی سے ملے گی تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار مسالے والی یہ دیکھیں الحمدلہ ہماری دال ماش ریسٹران سٹائل کی بن کر رہ دی ہے یہاں پر میں آپ کو اور کلوز کر دیتا ہوں اور پھر اس سے بعد ایسے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی اچاری ماش کی دار ریسٹران اور ڈابا سٹائل کی بن کر تیار ہے تو دوستو اس کو بنانا میں نے بہت آسان کر دیا میں نے صحیح طریقہ آپ کو وہ بتایا جو ریسٹران ڈابا والے بھی نہیں بتاتے اور وہ چھپاتے ہیں ان باتوں کو ان چیزوں کو کہ ہم نے ایسے بنائی ایسے بنائیں ٹھیک ہے تو آج آپ کو مکمل طریقہ جو میں نے بتایا ہے الحمدللہ یہ بالکل ریسٹران ڈابا سٹائل کا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس کو ضرور بنائیں الحمدللہ سٹریٹ سٹائل کا جو میں نے یہ طریقہ بتایا ہے اس کو ضرور آپ نے بنانا ہے ضرور ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فرنس ہیں فرمیز گروپ میں شیئر بھی کریں اور اس کو گرمہ گرم روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ خمیری کے ساتھ کھائیں خوب مازا آئے گا اور الحمدللہ اس کا جو نیا طریقہ ہے یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو میں نے اچار بھی ڈالا ہے اور اس میں جس طریقے سے اس کی پکائی کی ہے وینیگر وغیرہ زیرا وغیرہ ساری چیزیں ڈالی ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے ڈالنا ہے آج کی ریسپی اچھی لگے دو چینل پر نئے تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل نوٹکشن کو ضرور کلک کیا کریں کیونکہ اسے نیکس سپیز آنے والی آپ دوستوں کو جلدی ملے گی اور اپنا کیا رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ